جارڈن کے گاؤں ان نظہر میں لوگوں کو پانی کے سوکھے ٹینکوں کی عادت ہو گئی ہے لیکن ایک وقت تھا جب بگل کے گاؤں کی ندی سے یہاں بھرپور پانی آتا تھا حالانکہ اب یہ تیس سال پرانی بات ہو گئی ہے ساٹھ کے دشک میں یہاں کافی پانی ہوا کرتا تھا ندی سے ایک موٹی سی پائیت کے ذریعے یہاں پانی آتا تھا تیس سینٹی میٹر موٹی پائیپ تھی انیس سو چوراسی میں وہ پائیپ کاٹ دی گئی کیونکہ ندی میں پانی کا اسطر کم ہونے لگا تھا ابراہیم جس ندی کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے وادی الوالا اور آج یہ کسی نالے جیسی دیکھتی ہے جارڈن کے ادھکتر علاقوں میں ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں سال میں دو سو میلی میٹر سے بھی کم بارش درج کی جاتی ہے جارڈن دنیا کے سب سے سوکھے دیشوں میں گنا جاتا ہے ساتھی آبادی بھی بڑھ رہی ہے اس لیے شہروں میں پانی کی مانگ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے جیسے کہ یہاں مدابہ میں یہاں قریب دو لاکھ کی آبادی رہتی ہے یہ شہر سمدر تل سے آٹھ سو میٹر کی اچائی پرستت ہے سیکڑوں کلومیٹر دور نچلے علاقوں سے یہاں پانی کھینچا جاتا ہے لوگوں تک پانی پہنچانا صرف مشکل ہی نہیں بہت مہنگا کام بھی ہے پانی کی سپلائی کے سسٹم پر ہی دیش کی بجلی کا کل پندرہ فیصدی حصہ خرچ ہو جاتا ہے اور جگہ جگہ پانی لیگ ہونے کے کارن بھی کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے بسم ہائیک انجینئر ہیں اور اسے بدلنا چاہتے ہیں وہ جرمن سنستھا جی آئی زیڈ سے جڑے ہیں جو یہاں نویش کر رہی ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ پرانے پمپ بجلی کی کتنی زیادہ خفت کرتے ہیں اس سے ہمیں پانی کی سپلائی کا ٹکاؤ طریقہ مل سکے گا ساتھ ہی یہاں سے بچنے والی بجلی کو پلانٹ میں ہی بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے گا اور کل ملا کر پورے سماج کو اس کا فائدہ ملے گا جارڈن میں بجلی کی قیمتوں میں چالیس فیزدی کی بڑھوتری ہوئی ہے اس کا سیدھا اثر پانی کے دام پر بھی پڑا ہے اس لیے اگر پانی کو پمپ کرنے میں بجلی پر ہونے والے خرچ کو کم کیا جا سکے تو پانی کی قیمت کو بھی کم کیا جا سکے گا ساتھ ہی پانی کی سپلائی کو بہتر اور بھروسے مند بنانے میں بھی مدد مل سکے گی یہ پمپ ابھی ابھی مدابہ پہنچے ہیں ان نئے پمپوں کی قیمت قریب دھائی لاکھ یورو ہے اور جرمن سنستھا جی آئی زیٹ ان کا خرچ اٹھا رہی ہے بسم ہائے کسے پریعاورن کے لحاظ سے ایک اچھا نیویش مانتے ہیں کیونکہ اب تک استعمال ہونے والے پمپ بھاری مارترہ میں سی او ٹو اتھ سرجن کرتے ہیں ہم سی او ٹو اتھ سرجن کو سالانہ آٹھ لاکھ کلو تک کم کر سکیں گے صرف اس ایک سٹیشن کی مدد سے پورے مدابہ میں پانی نکالنے کے لیے سالانہ دو دشملہ آٹھ کروڑ کلو سی او ٹو کا اتھ سرجن ہوتا ہے یہاں اور کئی سٹیشن ہیں اور ہم سبھی کو بدلنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں پانی اور پریابرن یہ دونوں ہی جارڈن کے لیے ہمیشہ سے بہت ضروری رہے ہیں مدابہ کے اس چرچ میں بنے چتروں میں جارڈن کی ندی کو کافی اہمیت دی گئی ہے یہ چرچ چھٹی صدی کا ہے کچھ سال پہلے اس چرچ کے پاس مصر کے ایک انجینئر نے ایک بگیچہ بنایا زاکی شاہیم کے اس بگیچے میں اپنا خود کا گرین ہاؤس بھی ہے اور پانی جمع کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا تالاب بھی دکت یہ ہے کہ یہاں پانی کے قلت ہے ایسے میں مجھے اکثر ریسائیکل کی اوہے پانی کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس سے ٹھیک سے کام ہو جاتا ہے اور یہ سستہ بھی ہے لیکن یہ تو سیویج کا پانی ہے اگر پانی بالکل بھی نہیں ہوگا تو یہاں پودھے بھی نہیں رہیں گے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا بسم ہائیک کو بھی لوگوں کی اس طرح کی چنتاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ بھوشے میں لوگوں کو اس کا اور احساس ہوگا ہمیں بہتر سویدھائیں چاہیے اور پانی کی لگاتار سپلائی بھی اور سپلائی کے ساتھ بھروسہ بھی نئے پمپ لگ جانے سے اگر روز صحیح سمیں پر پانی مل جائے تو گاؤں والوں کو اور کیا چاہیے نئے پہ مل جائے میں ہواں پہلے پہوشوں کی ہواں پہوشوں کی آپ Plaquen بھی چیزیں ہواں پہوشوں کی